سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائٹ مشیر عالم نے ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت کر لی سابق جسٹس مشیر عالم نے جوڈیشل کمیشن کو خط لکھ کر اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا سابق جسٹس مشیر عالم نے جوڈیشل کمیشن کے نام خط میں لکھا کہ اللہ نے انہیں ان کی حیثیت سے زیادہ عزت دی ہے ایڈ ہاک جج کی نام زدگی کے بعد سوشل میڈیا پر جو مہم شروع کی گئی اس سے شدید مایوسی ہوئی لہٰذا وہ موجودہ حالات میں بطور ایڈ ہاک جج کام کرنے سے معذرت چاہتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ نے چار ریٹائٹ ججز کی سپریم کورٹ میں بطور ایڈ ہاک ججز تقروری کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس انیس جولائی کو طلب کیا ہے چیف جسٹس نے جسٹس ریٹائٹ مشیر عالم جسٹس ریٹائٹ مقبول باکر جسٹس ریٹائٹ مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس ریٹائٹ تارک مسود کے نام بطور ایڈ ہاک جج تجویز کیے ہیں